ڈیجیٹل انڈیا کے رہتے ہزاروں کروڑ روپیہ لوگ لے کے چلے گئے بینکوں سے کسان کی تو بات چھوڑیے جس دن کسان ڈیجیٹل سے بیعہ پار کرنے لگے گا اسے پیسہ نہیں ملے گا کہاں ڈونڈتا پھرے گا وہ امبانی اڈانی کو آپ کو معلوم ہے چوراسی پرسن سے زیادہ کسان مارجینل ہے تین اکر سے کم اس کے پاس جمین ہے وہ کہاں اپنا بیچنے جائے گا سرو میں ہی کہا تھا کہ کہیں بھی کسان منچا ہی قیمتوں پر بیچ سکے گا کہ آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ کسان کی منچا ہی قیمتوں پر کون مول ملے گا آپ نے کہا تھا سرو میں ہی انٹروڈیوز کرتے سمائن بلوں گا اسی طرح سے جیسے جیئے کے سامنے ہمارا بی ایس نیل دم توڑ رہا ہے توڑا ہے کیوں توڑا ہے بیٹنے کی استدیم ہوگی نہیں اور آپ تو کسان کی پریواد سے آتے ہیں اگر عزربائز نہ لیں برا مت ماننا میں میری منسہ خرام نہیں لیکن میرے من میں ایسا لگتا ہے یہ لگتا ہی نہیں کہ بل آپ نے بنایا ہے کوئی کسان کا بیٹا کوئی کسان کا بیٹا اس طرح کا بل نہیں جا سکتا تو عمر صاحب آپ چمبل کے کنارے کے رہنے والے ہیں میں ان بلوں کی ٹیکنیکلیٹیز پر نہیں جانا چاہتا ہوں جو کچھ ہے سب کسان بیرو دی ہے چال لائنے میں کہنا چاہتا ہوں جیون کے اس مرم کو سمجھئے تب بھی جب دس سال بعد آپ گاؤں کے سکھتوں کی مینوں پر جائیں گے تو ٹوٹی ہی میرے آپ سے پوچھیں گی کہ جب ہمارا گلا کاتا جا رہا تھا تب آپ سنسد میں کیا کر رہے تھے وہ مرجائے چہرے یہ پوچھیں گے کہ جب ہمارا ڈیتھ وارنٹ نکالا جا رہا تھا سنسد کے جریئے تو آپ سنسد میں کیا کر رہے تھے کیا جواب دیں گے آپ ہم جواب دینے لائق نہیں ہوں جیون کے مرم کو سمجھئے اور ہم سب پر یہ لاغو ہوتا ہے اس لیے ایسے کام کیجئے کہ آنے والے پیڑی کبھی آپ کو دو سینے ٹھہرائے بہت بہت دھنیواز